اسلام علیکم بہت ہی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ بہت ہی یونیک سی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں نہ تو یہ سنگاپورین رائس ہیں آپ نے پہلے کبھی یہ ریسپی ٹرائی نہیں ہوگی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اتنی اچھی اور مزیدار ٹیسٹی سی ریسپی کے لیے آپ میرے چینل کو لائک دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک دیجئے گا آگے تک شیئر کریئے گا اس کے لیے جو چیزیں چاہیے یہ میں اپاس ہے جی سمائیاں جو ہم شیر خرمے کے لیے استعمال کرتے ہیں سمائیاں یہ وہ سمائیاں ہیں ٹھیک ہے یہ پورا ایک اس کا یو شیپ میں جو سمائیاں ہوتی ہے نا اس کا میں نے ہاف لے لیا ٹھیک ہے اور یہ آدھا پاو مصر ہے آدھا پاو میں اپاس ٹکن ہے اس کے میں نے کیوب کٹ کر لیا ہے اور یہ میں اپاس ایک کپ جتنے چاول ہیں اور مسالوں میں سرخ میرچ حیدی نمک دھنیا پاوڈر ہے یہ بہت کم مسالیں ہیں اور لا جواب زبردہ سے آپ پلاو بریانی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو چاولوں کے ساتھ بنائی جاتی ہیں سنگاپورین رائس ہو گئے آپ بھور جائیں گے جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اپنی بہن کی مدد کیا کریں چینل کو آگے تک پہنچائیں میرے چینل کی شیئرنگ کریں اور ڈیلی ویڈیو دیکھا کریں آگے بھی بہت ڈیفرنٹ طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چلتے ہیں اس کی کوکنگ کی طرف سب سے پہلے ہم نے کڑھائی کے اندر گھی ڈالنا ہے دو ٹیبر سپون جتنا میں نے گھی ڈال دیا گھی ڈالا اور اس کے بعد جو چیزیں ڈالنی ہے بھونڈ لینے اچھا سا گولڈن سا سوئیوں کا کلر آجائے گا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہ میں بتاؤں گی آپ کو بات نہیں پہلے ہم کرتے ہیں سوئیوں کی بنائی بہتادا سوئیوں کی بنائی ہو جائے گی یہ دیکھیں سوئیوں کی بنائی یہ دیکھیں گولڈن گولڈن سے ہی ہماری سوئیاں یہ بون گئی ہیں سوئیوں کو تھوڑا سا میڈیم فلیم کے اوپر ہی بوننا چاہیے کیونکہ یہ بہت جلدی ڈارک ہو جاتی ہیں تو آپ نے ان کو ڈارک نہیں کرنا گولڈن سائنس کا کلر رکھنا ہے آپ نے دیکھیں اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا سوئیوں کا بس آپ نے اس کو اس طرح مسلسل چمچ لاتے رہنا ہے اچھے سے اس کا گولڈن کلر ایکول کلر ہو جانا چاہیے اس کو میں نے بھون کے اکڑائی دوسرے برطن میں اس کو نکال لیتی ہوں سوئیوں کو دیکھیں 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 اس کی کڑائی کے اندر سوئیوں نکال لیتی ہوں دیکھیں 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 پیاس دیکھیں ملکہ مسولکی دال کلو پیاس پیسٹ دیکھیں ادرگ لسن کی پیسٹ ہے اس کو اچھے سکیل کرنا ہے ادرگ لسن پیاس کا دولکا لینا ہے اچھے سکیل کرنا ہے پیسٹ پیسٹ ہے پیسٹوں کوئنے ملکہ مسرب کی ڈال پیسٹ ہے پیسٹ ہے پیسٹ ہے پیسٹ ایسی کھل کرنا ہے اور پیسٹ ہوسٹوں کوئنے کیسے کچھیں کچھیں اور پیسٹ دنیاھیں پیسٹ ہے پیسٹ ہے پیسٹ ہے پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون ٹیماتر کی پیسٹ وہ ڈال دی سب سے پہلے ہم نے گی ڈالا گی کے پاس ہم نے اس کے اندر زیرہ پیاس لحسن ادرک اس کی بنائی کی مسر ڈالے ساتھ میں ایک ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے ڈال دیا ٹرماٹر کی پیسٹ وہ ڈال کے اب میں نے ہافٹی سپون ہلدی ہافٹی سپون نمک ہافٹی سپون سرک میرچ ہافٹی سپون دھنیا پوڈر یہ چیزیں ڈال کے چاروں چیزیں ڈال دی اور اس کو ان مسروں کو ہم نے اچھے سے بھون لینا تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے آدھا کپ سے بھی تھوڑا سا کم اور اس کو ہم نے مسروں کو ہم نے پکا لینا ہے ٹھیک ہے جی اور مسروں کو ہم نے پکانا ہے اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے جی مصروں کو ہم نے پکا لیا ہے اس کو میں نے دوسرے برتن میں نکال دی ہے اور پھر سے ہم نے گھی گرم کرنا ہے اس کے اندر یہ جو کیو کیو ہے چکن ہے یہ ڈال دینا ہے چکن ڈال کے اس کو ہائی فلیم کے اوپر ہی ہم نے اس کی اس کی چکن کو سٹف رائی کرنا ہے ٹھیک ہے جی سٹف رائی ہو جائے گیا تو پھر ہم نے اس کے اندر زیرہ ڈال دینا ہے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ٹیماتر کی پیس، ہلدی، نمک، سرکھ میز، دھنیا، پیاس، لسن ادھرک جیسے ہم نے سٹارٹ میں مصر کے اندر مسالہ ڈالا تھا بلکل ویسا ہی ہم نے مسالہ ڈالا اور اتنی ہی کونٹیٹی میں ہم نے چکن کے اندر بھی ڈال دینا ہے چکن کے اندر ڈال کے تو اس کو اچھے سے ہم نے ہائی فلیم کے اوپر اس کی بنائی کرنی ہے اور اس کے اندر میں ڈال دینا ہے پانی، آدھا کپ جتنا پانی ڈالنا ہے پہلے میں نے پانی مصر کے اندر تھوڑا ڈالا تھا کیونکہ وہ جلدی سے پک جاتے رہے ہیں وہ بلی ہوئے تھے تو چکن کے اندر آدھا کپ جتنا پانی ڈالا ہے ٹھیک ہے اب میں نے یہ جو چاول تھے غیل اڈال نے مکس کر دینا ہے اور دوسرے چکن کے اوپر میں نے یہ کام کیا چاولوں کو ڈال کر لیا ڈال کر لیا کیونکہ جو چاولوں کی سٹیم ہے اسی کے اندر یہ سمجھیاں جو ہے وہ سوفٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی تو اس کو میں نے دس پندرہ میٹ کے لیے چاولوں کو میں نے اسی کے اندر رکھ دیا تھا ٹھیک ہے جی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کو آپ سب کس طرح آپ نے کرنا ہے اس ڈیس کو یہ ایڈ سپیشل ہے ایڈ کے لیے بنائیں کسی بھی فنکشن کے لیے یہ گھر میں کوئی گیسٹ آگیا ہے یہ ریسپی ہے اور لا جواب ریسپی ہے سب آپ کی تعریف کریں گے اس ریسپی کو کھانے کے بعد ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہم نے چکن ہے یہ چکن پندرہ میٹ کے لیے میں نے پکایا کیونکہ چکن کی بوٹیاں جو تھی وہ چھوٹی چھوٹی سائز کی تھی تو بہت ہی جلدی سے یہ پک گیا اچھا مسالے دار اس کی گریوی سی بنی ہے ٹھیک ہے یہ ڈال دینی ہے ہم نے یہ جو مسل تھے ہمارے پاس یہ ہم نے اس کے ڈالنے ہیں سائیڈوں کے اوپر ہم نے مسل رکھنے ہیں مسل کا جو مسالم نہ ہوا تھا یہ ہم نے اس کے ساتھ لگا رکھتے ہیں بہت ہی یونیک سی یہ ریسپی ہے آپ جتنی بھی یہ ممبئی بریانی دیگی بریانی یہ سب چیزیں ایک طرف اور یہ والے چاول ایک طرف آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اور میرے چینل کو سپورٹ دیجئے گا ٹھیک ہے جی ایک دفعہ جلدی سے ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ کو مسل کو بال کر لینا ہے بوائل کرنا ہے اور اس کے اندر دیا ٹماٹر ادھرک لسن پیاز اور سرکھ میں اس نمک ہلدی دھنیا یہ ڈال کے اس کو ہم نے پکا لینا ہے ٹھیک ہے مسالہ سا بنا لینا مسل کا پھر سیم مسالہ ہم نے چکن کا بھی اسی طرح بنانا ہے اور جو چاول بگیوں میں ان کو بوائل کرنا ہے جب ان کا پانی سٹین کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو فرائی کی ہوئی سمائیاں تھی وہ ڈال دینا ہے ڈال کے تو پھر آپ نے اس کو اندرہ میٹ کے لیے اسی طرح دم پر چھوڑ دینا چاولوں کو تاکہ وہ چاولوں کی سٹیم کے ساتھ ہی سمائیاں سوفٹ ہو جائیں اور پھر آپ نے اس طرح ان کو سوف کرنا ہے امیدہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوگے اگر پھر بھی کچھ سمجھ آنا ہے تو کمر باکس میں پوچھ لیجئے گا اللہ حافظ